ایک میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے شادی ہوئی تو میں نے اپنی امامت جوائن کی جس کے اندر میری سٹارٹنگ سیلری نو ہزار پہ لگی اسی دورانی میں نے ایک ویٹی ڈال لی کہ تھوڑی سی امارڈ میرے پاس جمع ہو جائے گی تو پھر نیت اور ارادہ اس کے اندر یہ تھا کہ میں نہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں نے جب اپنی وائف کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اکیلے جائیں گے تو پھر میں نے کہا آپ بھی اپنے پیسے جمع کریں تو آپ بھی ساتھ سے لے جائیں تو کہنے لگی میں کوئی جوب تو نہیں کرتی کماتی نہیں ہوں کام نہیں کرتی تو میں کیسے پیسے جمع کروں بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے ایک خیال ہے کیوں نہ جبہ بنایا جائے کیونکہ ہماری فیلڈ ہی ہے میں درس انظامی کر رہا ہوں دینی محول سے وابستہ ہوں جیسے ہی انہوں نے سیمپل دیکھا مجھے کہتے ہیں ہمارے ادارے کے جتنے ٹیچر ہیں سب کے لئے ایک ایک میری طرف سے بنا دیں پہلے دینی اللہ کی بات پہلے دینی ایک آرڈ اور بڑا آرڈ یعنی ادارے کے جتنے ٹیچر ہیں سب کے لئے میں نے سب کا سائز لیا کلر سیلیکٹ کروایا آ کے ہم نے وہ ان کے لئے پورے جبے بنائے بنا کر پہلا آرڈ ٹلیبر کیا کہ جو سلائیول مشین ہے نا وہ پہلا آرڈ بنانے کے بعد ہم نے خرید دیا تو یہ کام وہ آرڈ پہلا ملا پھر ایک ایک سے دو دو سے چار ملتے گئے آرڈ الحمدللہ ایک سال کے اندر میں میری والدہ اور میری وائف تین بندیں ہم عمرہ کرنے کے لئے سبحان اللہ اسی بزنس سے کمان اسی بزنس سے جھڑے بیج کے یہ لالا موسیٰ سے یہ ساتھ ہی گجرات سٹی ہے تو میں ٹریول کرتا تھا بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا میرے پاس پٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے پھر ایک وقت وہ آیا کہ کراچی سے میں نے ادھر آنا تھا پنجاب گجرات آنے کے لئے میں بھائی ایر سفر کر کے آیا ہوں دنیا بھر کے اندر جو علماء اکرام ہیں وہ کیا پہن رہے ہیں میں نے دیکھا ترکیش والے یہ پہن رہے ہیں میں نے اٹھایا اس کو کپی کر دیا دیکھا یورپ والے یہ پہنے ہیں ان کو اٹھایا وہ کپی کر دیا یعنی ایک ایک سیمپل سے کرتے ہو اس وقت ہم بارا قسموں کے جبعہ بنا رہے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر اس وقت ہم الحمدللہ ہم 30 پلس کنٹریز کے اندر مال ڈلیورک کر رہے ہیں ہمارے پاس فائدہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے بچے سے لے کر آپ ایک مینے کے بچے کا بولیں گے ہم جبعہ بنا دیں گے ایک مینے کے بچے سے لے کر آپ حیران ہوں گے ہمارے پاکستان میں ہم نے 64 تک بنائے ہیں کامیاب بندے کے پیچھے اس کی والدین کی دعائیں ضرور ہوتی ہیں اس کی والدین کا خاص طور پر جو خدمت گزار ہے الحمدللہ میں نے اپنی امی اور ربو کے پاؤں دھو کے پانے بھی پیا ہوں آج ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے علامہ انام اللہ مدنی کی جو کہ بالکل درس نظامی سے فارغ ہو کر اس نے شادی کی اور نارمل اپنی زندگی گزارنے لگ پڑا ایک اس نے کمیٹی ڈالی کہ میری کمیٹی یہ نکلے گی تو میں جو ہے وہ عمرے پہ جاؤں گا کمیٹی نکل آئی عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا تو بیوی نے بھی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں نے بھی عمرے پہ جانا ہے اور بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کروں کیا میرے پاس تو پیسے صرف اپنی ذات کے لیے ہیں اس کی بیوی نے ایک ایسا مشورہ دیا کہ جس سے اس کی زندگی بدل گی اور آج کروڑوں کی اس کی کمپنی بن گئی کیا ہے اس کے پیچھے اس کی موٹیویشن آئیے چل کے اسی سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایسا کاروبار اس نے شروع کیا کہ جس کی اللہ سبحانہ تعالی نے اتنی برکت دی کہ آج دنیا کے ایک پندرہ سے زیادہ موالک میں اس کا جو سامان ہے وہ جا رہے آئیے میرے ساتھ کس طرح آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا اور یہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں جبے وغیرہ بناتے ہیں بے شمار نیوز الیٹ کی سکرین پر ناظرین دیکھ بھی رہوں گے آپ کے بڑے خوبصورت قسم کے جبے اس کے بعد امامیں اور مختلف دنیا کے ممالک کی جو ٹوپی ہیں اسلامی وہ بھی آپ کے پاس سپیشن ہیں یہ بتائیے کہ یہ سارا سیٹ اپ کس طرح بنا کہ فیکٹری تک کس طرح ہے کیا اس کے پیچھے موٹیویشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے میرا نام تعرف کچھ نہ کچھ کروائی دیا انام اللہ مدری لالا موسا ڈسٹی گجرات کے شہر لالا موسا سے میرا تعلق ہے تو جیسے نارمل ہمارے ہاں زندگی گزاری جاتی ہے ہم بھی ویسے ہی زندگی گزار لیتے ایک میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے تو میں درس انظامی کر رہا تھا اس کے حاف جب میری درس انظامی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی میری شادی ہوگی 2015 کے اندر شادی ہوئی تو میں نے اپنی امامت جوائن کی جس کے اندر میری سٹارٹنگ سیلری نو ہزار پی لے گی اب شادی کے بعد آپ سمجھتے ہیں نو ہزار سیلری میں اپنے آپ کو منیج کرنا کتنا مشکل کام ہے خیر ہمارا سلسلہ کار چلتا رہا اسی دورانی میں نے ایک کمیٹی ڈال لی کہ تھوڑی سی امامور میرے پاس جمع ہو جائے گی تو پھر نیت اور ارادہ اس کے اندر یہ تھا کہ میں نہ عمرہ کرنے کے لئے جاؤں گا خواہش یہی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب میری کمیٹی نکلنے والی تھی تو اس کے ساتھ ہی رمضان کا مہینہ اور عید آگئی تو رمضان میں جو کہ امامت کر رہا تھا تو رمضان تراوی کی سیلری ہو جاتی ہے عید کی سیلری ہو جاتی ہے اور پھر کمیٹی بھی ساتھ تو ساری اماؤنٹ ملا کے تو میں نے کہا یہ ساری اماؤنٹ نہیں بانجے گے کہ میں عمرہ کرنے کے لئے چلا جاؤں گا اب میں نے یہ سارا کچھ ارینج کر لیا تو میں نے یہ گھر آ کر گھرولوں کو بتایا گھرولے بڑے خوش ہوئے کہ جی خارج صاحب عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو میں نے جب اپنی وائف کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ اکیلے جائیں گے مجھے نہیں ساتھ لے کے جائیں گے ہاں تو کم دینا جانے کے اس کو حائش نہیں ہے تو میں نے کہا میرے پاس وہ اتنے پیسے نہیں ہے میں نے تو اس طرح کر کے ایک میٹی ڈال کے اور سیلری جمع کر کے اپنے لئے یہ صرف پیسے جمع کی ہیں تو آپ کو کیسے لے کے جاؤں تو پھر میں نے کہا آپ بھی اپنے پیسے جمع کریں تو آپ بھی ساتھ سے لے جائیں تو کہنے لگی میں کوئی جاب تو نہیں کرتی کماتی نہیں ہوں کام نہیں کرتی تو میں کیسے پیسے جمع کروں پھر ہم سوچنے بیٹھے کہیں ایسا کون سا کام کیا جائے کہ آپ وہ کام کریں وہاں سے انکم آئے اور پھر ہم دونوں عمرے پہ جائیں ہم سوچنے بیٹھے تو گھرول کوئی کسی چھنگ آتی تھی صلائی کا کام جانتی تھی تو بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے خیال آئے کیوں نہ جباہ بنایا جائے کیونکہ ہماری فیلڈ یہی ہے میں درست نظامی کر رہا ہوں دینی محول سے بابستہ ہوں تو ہم نے وہ ایک سیمپل بنایا سیمپل بنانے کے بعد میں اپنی ایک دوست کے پاس سیلا گیا اس کو میں نے کہا یار اس طرح ہم نے کام شروع کیا مجھے ایک اچھی سی پوسٹو بنا کے دو اس نے پوسٹ مجھے ایک بنا کے دی ہم نے شعب کا نام لکھا اپنا ورساپ نمبر لکھا پوسٹ بنوا لی رات کو پوسٹ بنی ہے رات کو ہی میں جہاں پڑھ رہا تھا گجرات میں تو میں نے اپنے جو ناظم صاحب ہیں ان کو وہ فاروڈ کر دی جو جارے کے ہیڈ تھے صبح میں سٹڈی کرنے کے لئے جامعہ گیا میں نے کہا میں نے آپ کو ایک پوسٹ بھیجی تھی رات کو آپ نے دیکھی ہوگی کہ نے ہاں دیکھی ہے میں نے کیا ہے وہ میں نے کہا وہ جوبے کا حامنے کام شروع کیا اور پچھے ریزن یہ ہے انہوں نے کہا کل نا ایک سیمپل بنا کے لے گیا انہوں نے مقلدی نہیں آیا سیمپل بنایا سیمپل بنا کے لے گیا جیسے ہی انہوں نے سیمپل دیکھا مجھے کہتے ہیں ہمارے ادارے کے جتنے ٹیچر ہیں سب کے لئے ایک ایک میری طرف سے بنا دیں پہلے دین نہیں اللہ کی بنا پہلے دین نہیں ایک آرڈ اور بڑا آرڈ یعنی ادارے کے جتنے ٹیچر ہیں سب کے لئے میں نے سب کا سائز لیا کلر سیلیکٹ کروایا آ کے ہم نے وہ ان کے لئے پورے جبے بنائے بنا کر پہلے آرڈر ڈلیبر کیا آپ حیران ہوں گے کہ جو سلائیول مشین ہے نا وہ پہلے آرڈر بنانے کے بعد ہم نے خرید دی ہے جنہیں اپنی جو ذاتی سلائیول مشین ہے وہ اس کے بعد خرید دی ہے اور یہ جو آرڈر کمپلیٹ اب نو ہزار پے سیلری وہ تو خرچ بھی ہو جاتی ہے آپ کو بتا ہے تو آرڈر اس بڑا آرڈر تھا تھوڑا دس بیس جبے بنانے تھے تو یہ کام وہ آرڈر پہلا ملا پھر ایک ایک سے دو دو سے چار ملتے گئے آرڈر الحمدللہ ایک سال کے اندر میں میری والدہ اور میری وائف تین بندیں ہم عمرہ کرنے کے لئے چاہتے ہیں سبحان اللہ اسی بزنس سے کمان اسی بزنس سے جبے بیج کر اچھا پھر حیران کنا آپ کو ایک بات کو جب میں مدینہ شریف سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے تو وہ جس جبے سے اور سرکار کے بارگاہ یہ سرکار علیہ السلام یہ آپ نے جو کام شروع کروایا یہ وہ پہن کے میں ساتھ آیا ہوں اور اسی سے پیس جمع کر کے آ رہے ہیں تو یہ بیسک ہمارا جو تھا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ چیز تھی کہ ہم نے ایک اچھی نیت سے اس چیز کو کام کو شروع کیا اس میں آپ بیسک سمجھ سکتے ہیں آج کل جو خواتین ہے نا اگر ہزبینڈ ویک ہے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اگر بیوی سٹینڈ لے لینا تھوڑا سا اپنے ہسپینڈ کے ساتھ کھڑی ہو جائے مشکل وقت میں تو آپ نے کئی ایسی سٹوریاں سنی بھی ہوگی آپ جانتے بھی ہوں گے ایسے بندوں کو جب مشکل وقت میں جو وائف ہے ہسپینڈ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو اللہ پاک اس کو سکھ کے دن ضرور دکھا ایسا اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور اگر بندہ عورت جو ہے وہ مشکل حالات میں ہسپینڈ کا ساتھ چھوڑ دے پیچھے ہٹ جائے کمزور کی طرف آ جائے بعض عورتیں طلاقے بھی لے لیتی ہیں اس طرح کے معاملات بھی کیسیز بھی آتے ہیں لیکن جو ساتھ دیتی ہیں ساتھ چلتی ہیں اللہ پاک ان کو ضرور رنگ لگاتا ہے اب یقین کریں جب ہم نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے کنڈیشن یہ تھی یہ لالا موسیٰ سے یہ ساتھ ہی سٹی گجرات سٹی ہے تو میں ٹریول کرتا تھا بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا میرے پاس پٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے حالانکہ اس وقت چاہید سوڑ پیٹر پٹرول تھا آسانی سے بندہ ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن اتنی امورٹ بھی میرے پاس نہیں تھی میں چھوٹی کر لیتا تھا جامعہ تھے کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ پیسے نہیں ہے اس وجہ سے نہیں جا رہا پھر ایک وقت وہ آیا کہ کراچی سے میں نے ادھر آنا تھا پنجاب گجرات آنے کے لیے میں بائی ائر سفر کر کے آیا ہوں کاروبار کی کاروبار کی جو بزنس جب شروع کیا تو پھر بائی ائر پہلے پٹرول کے پیسے نہیں یہاں سے آپ کے پاس میں نے دیکھا اتنی زیادہ ٹوپیوں کی ورائیٹی جبے یہ کیا کس طبقے کو آپ نے ٹچ کیا یہ بتائیں جب ہم نے سٹارٹنگ لیے جبے کی علمائی کرام جانا جنہوں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے جنہوں نے قرآن سکھانا ہے سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائے ان کا لباس اندہ ہونا چاہیے پہترین شاندار ہیں بیسے ہی ہے وہ بندہ ممبر میں بیٹھے تو ایک شخصیت نظر آنی چاہیے پھر میں دیکھتے رہا کہ دنیا بھر کے اندر جو علمائی کرام ہیں وہ کیا پہن رہے ہیں میں نے دیکھا ترکیش والے یہ پہن رہے ہیں میں نے اٹھایا اس کو کپی کر دیا دیکھا یورپ والے یہ پہن نے ان کو اٹھایا وہ کپی کر گیا ارہبیک والوں کو دیکھا ان کو کپی کیا یعنی ایک ایک سیمپل سے کرتے ہو اس وقت ہم بارہ قسموں کے جبے بنا رہے ہیں وہ ترکیش ہو وہ ارہبیک ہو وہ مصری ہو وہ یورپین ہو وہ مراقش ہو وہ شیروانی سٹائل کے اندر ہم تین ڈیزائن بنا رہے ہیں عموماً جو شادی وغیرہ پہ فنکشن پہ علماء ہمارے شیروانی وغیرہ نہیں پسند کرتے کہ ایک ہی دن ہی پہن نہیں ہے اس کے بعد استعمال نہیں ہوگی تو وہ جھبا اسی لوا لیتے ہیں شیروانی سٹائل کے اندر فینسی ہے وہ تو وہ بعد میں جھبا پہن لیتے ہیں عید پہ پہن لیتے ہیں محفل وغیرہ پہ پہن لیتے ہیں پھر اسی طرح ہم نے پھر کیپس کو ٹچ کیا کہ یہ جو جتنی خوبصورت کیپ پہنی ہوگی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے سر جھکانا ہے تو ایسی حالی شان ٹوپی ہونی چاہیے جس رب کی بارگاہ میں شان والے رب کے باس جھکنا ہے سر کو سر کو جھکانا ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے تو ہم نے پھر ٹوپی کے اندر کام کیا تو الحمدللہ لائن لگا دیا آپ نے دیکھا ترکیس ٹوپیاں تو شامی ٹوپیاں تو پریئر کیپ تو کلہ کیپ تو اس طرح کی مصری کیپ جس طرح کی علمائی کرام فینسی کیپ مصری کیپ کتنی تقریباً میں نے تو شاید کہا ہے کموبش پندرہ ممالک کیا شروع میں تو اتنے آپ نے پہلے سال دوسرے سال پندرہ ممالک میں کام کیا اب کتنے ملکوں میں آپ کا یہ سامان جا آپ حران ہوں گے کہ آپ نے ہمارا لوکیشن بھی دیکھی اب ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ایک چھوٹی سی جگہ پہ مطلب ایک گاؤں ایریا ایک قسم کا یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے چھوٹا سیٹی ہے یہاں پر بیٹھ کر اس وقت ہم الحمدللہ ہم 30 پلس کنٹریز کے اندر مال ڈیلور کر لیں اور سب سے زیادہ مال ہمارا یوکے میں جا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکے میں ایک تو ہماری مسلم جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کا اسلامی جو رجعان اسلامی طرف نماز ہو گیا روزہ اس طرف زیادہ ہے اور پاکستانی جہاں سے شفٹ ہوئے زیادہ تو وہ جو کلچر ہے ہمارا یہاں پر پاکستانی مسلمانوں کا اس کے تو وہ بڑا زیادہ فالو کرتے ہیں اور پھر مہن چیزیں ہوتی ہیں اگر بندے کی امپروفمنٹ کی وہ ہوتی ہے بندے کی کوالٹی اگر بندہ میار اچھا رکھتا ہے چیز اچھی دیتا ہے تو کسٹمر وہ دنیا کے جس کون میں بیٹھا ہم نے ابھی اس وقت ٹوٹلی امپورٹیڈ فیبرک یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر میڈ اٹلی میڈ انگلینڈ یہ سٹیمپ ہوتی ہے اور ایک ہم وائٹ میڈ کپڑا یوز کر رہے ہیں وہ جاپانی فیبرک جیسا عربی لوگ پہنتے ہیں لچکدار شاین والا شم وہ چیز چھوٹے بچوں کے یہ کون سی کنٹری میں زیادہ جاتے ہیں اچھا یہ جو ہیران ہوگا اچھا یہ بڑا اپنے ایک یونیک سوال کر لیا کون سی کنٹری میں جاتے ہیں یہ سوال ہے اور جو منفیکچر ہوتے ہیں باز اوقات جو ریڈی میڈ کام کر رہے ہیں ان کے پاس بڑے سائز ہوتے ہیں چھوٹا سائز نہیں ہوتا ہمارے پاس فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے سے لے ایک مینے کے بچے سے لے ہمارے پاکستان میں 58 سائز چلتا ہم نے 64 تک بنائے ہیں اور کیپ کی 64 64 سائز تک ملے گی اب ہیران ہوں گی اتنے بڑے بڑے ساروالے بندے بھی سارے علماء کی کمیونٹی کو ٹچ کی ہے تو ان کے استعمال کی تقریباً ساری چیزیں بنا رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہماری شعب پہ آنے والے جو علماء اکرام ہیں ان کو کسی دوسری دکان پہ نہ جانا پڑے ایک ہم شلوار کمیز بھی بنا رہے ہیں ویس کورٹ پرنس کورٹ اس کے ساتھ اگر شیروانی تیار کروانا چاہے وہ بھی تیار کروا سکتے ہیں امام شریف ہیں اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے آپ اس کے ساتھ میچنگ بھی کر سکتے ہیں شخصیات میچنگ پسند کرتے آپ چاہتے ہیں میرا سوٹ ہو اسی کی طرح بھی گھٹو اسی کی ٹوپی بھی ہو اسی کا کوٹ بھی ہو ہم سارا کچھ بنا کے دیں گے اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو کس طرح بنیت ہے ایسا ایک طریقہ کار جو میرا مین جو ہے دنیا کے اندر جو سوشل میڈیا ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے ہمارا سب سے بھی کار چکا ہوں بہت 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 اور وہاں پہ بھی میں جا کے علماء کا کلچر کیا ہے وہ کیا پہنتے ہیں ان کی ٹوپی کیسی ہے ان کا رہن سین کیسا ہے میں سعودیہ گیا اس کے ساتھ دوبئی گیا ہوں اور کرگستان گیا ہوں پھر میں نے کچھ چیزیں یہاں سے وہاں گیا ان جا کر دی ہیں اور کچھ چیزیں وہاں سے پرشیز کی ہیں اس طرح بھی کیا ہے تو یہ جب بندہ کسی فیلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے رستے کھول دیتا ہے اچھا اب یہ ایک بات یاد رکھئے جب بھی بندہ کوئی کامیاب ہوتا ہے کامیاب بندے کے پیچھے اس کی والدین کی دعائیں ضرور ہوتی ہیں اس کی والدین خاص طور پر خدمت گزار میں نے اپنی امی ربو کے پاؤں دھو کے پانی بھی پی اتنا ان کا سپورٹ ہے اتنا ان تھوپڑا لائن ہے صحیح افر جاؤ انشاءاللہ تو آڑے بیڑے پار یہ پھر والدہ عمرے پہ ساتھ گئی اب الحمدلللہ ہماری پلاننگ میں والدین عمرے پہ لے جانا ہے تو یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں والدین کا سپورٹ ہوتا اور میں اسی کے ساتھ یہ بولوں گا جو بندے کا فرنڈلی ماحول ہے جب میں نے کام شروع کی میرے جو کلاس فیلو تھے ساتھ پڑھنے والے ان میں سی چند بندے وہ تھے جنہوں نے آرڈر دیا آج تک مجھے یاد ہیں تو بندے کے جب وائف بھی سپورٹ کر لیا لیڈیز کے لیے بھی ہم اس وقت ان کے لیے ابھائیہ کا کام کر رہے ہیں اور ان قریب انشاءاللہ فیوچر کے اندر لیڈیز سوٹ کی طرف بھی آنے لگے ہیں جو مین فوکس ہمارا ایک چیز کی کمی ہے ہمارے بزنس نے خوشبو اتر جو ہے نا عید کے فون ہم ہم یہ لانچ کرنے والے اور میرا ٹارکٹ یہ ہے نارمل خوشبو تو تقریبا ہر جگہ سے مل جاتی ہے میں نے ایسی چیز لانچ کرنی ہے بندہ ایک مرتبہ لگائے نا پانچ بل سب بھی دو این کپڑے گا اس کی خوشبو جائے ایسا مہکتا رہے بندہ پھر مسجد میں جائے تو اس کے جسم سے لگ سی خوشبو آ رہی ہے جو یوز کرنے والا انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے لوکیشن ہماری بڑی پیاری ہے بلکل مین جیٹی روڈ کے اوپر فرنٹ سے آرہے ہوں مین جیٹی روڈ کے اوپر فرنٹ پر دکان موڑ یہ ہماری شاہب ہے تو آزم نگر سٹاپ بھی ہے یہ ہمارا باقی میپ پہ دیکھیں گے وہاں پہ مل جائیں گے آپ ویجیو پہ فیس بک پہ انسٹا گرام پہ ٹک 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 پہ جہاں پلیٹ فارم کے دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری پر فوٹو کب بیجی ہم آپ کو کاپی کر دے دیں گے میری نظر میں پاک پاکستان کے اندر کوئی ایسا برینڈ نہیں ہے ایک پلیٹ فارم سے اتنی ساری چیزیں پروائیڈ ہو رہی ہوں تقریبا علامہ اکرام ساری چیزیں ہمارے پاس دستیاب میرے ساتھ علامہ انام مدنی صاحب جنہوں نے بڑی زبردست بات کی جو کچھ بھی آج مجھے ملا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے اور میری بیوی کی سپورٹ کی وجہ سے ملا ہے تو ناظرین نے بہت خوبصورت قسم کا سیٹ اپ ہے نیوز لیٹ کی سکرین پہ آپ ان کی پرادکٹ دین کو سیکھ کر کچھ لیا نہیں دین سے بلکہ الٹا اپنی محنت کر کے دین کی خدمت کی ہے تو یہ موٹیویشن ہے کہ آج علامہ بن چکے ہیں درس نظامی کر چکے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے کاروبار کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور اسی وجہ سے آج ایک بہت بڑی یونٹ کے بھی مالک ہیں ایک بہترین سٹاف کے بھی مالک ہیں اور اس کے بعد تقریباً بیس سے پچیس قسم کی ورائیٹی کی ہر چیز یہ منفیکچر کر کے دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں تو یقین ہم سب بھی ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہئے اور کاری صاحب آپ کے جذبے کو بھی سلام ہے کہ آپ نے بہت گراس روٹ لیول سے ترقی کرتے ہوئے ادھر تک اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو اور بھی بہترین سے بہترین اپنی لائف میں کامیاب ہونے کی توفیق اتھا فرمائیں ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری اب